اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا اپنا بھائی شراز احمد اور آج کی سیوڈے میں بات کرنے جا رہے ہیں 28 ڈی ایچیو ہسپیڈل کے ریلیٹڈ میرے پاس ایک نیوز ریسیب ہو چکی ہے جس کے مطابق آپ کی جو میریٹریس ہے وہ کب لگنی ہے آج کی سیوڈے میں میں آپ کو وہ بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ کی جو میریٹ ہے وہ کہوں تک جا سکتا ہے ایکسپیکٹیڈ مینز کے فائنل جو ہیں کتنے کینریٹس ہیں جن کا میریٹریس میں نام آ سکتا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا چلے گا اس کے علاوہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جو کلاسیز کا آغاز ہے وہ کب ہوگا تو یہ تمام ٹیٹل جاننے کے لیے آپ نے چینل کے اوپر بنے رہنا ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ نرسنگ کے ریلیٹڈ یہ وہی چینل ان پاکستان جو کہ آپ کو پراپر انفو اور پراپر طریقے سے آپ کو پروائیڈ کی جائے گی تمام انفو تو آپ نے ویڈیو پر دیکھنی ہے تو چلیے سٹار کرتے ہیں ویڈیو اچھے جی ایسے آپ کو پتہ کیا آپ کی جو ٹونٹی ایٹ ڈی ایچ کی ہسپیل کی جو فرسٹ میری لسٹ ہے وہ گیزیڈ لسٹ کافی دونوں پہلے ہی اپلوڈ کر دی گئی تھی ویب سائٹ کے اوپر اور اس کے لیے اس ویڈیو میں میں تھوڑے سے ایشیوز جو ہیں بچوں کے جو وہ بھی ڈسکس کر دوں گا اس میں جیسے بچے کافی پوچھ رہے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن کے اوپر جو اگر ہی مارکو والا اپشن ہوتا وہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا دیکھیں وہاں پہ پہ پہلے جو پچھلا ٹونٹی ایٹ والا ایڈمیشن پراسس تھا وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اکسپٹیڈ اور ریجیکٹیڈ ٹھیک ہے آپ کے والے میں لکھا ہوا تھا کمپلیٹ اور جن کا ایشیو تھا وہاں پہ ان کا لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ والی سند یا آپ نے یہ والی میٹرک کا سیٹیفیکٹ یا فیسی کا سیٹیفیکٹ یا جو بھی آپ نے دوبارہ اپلوڈ کرنا ہے آیا آپ کا سیو نہیں ہے یا آپ کا اس میں کوئی ایشیو ہے تو اس وجہ سے آپ نے دوبارہ اپلوڈ کرنا ہے دوبارہ اپلوڈ کرنے کے جو ٹائم ہے وہ آپ کے پاس 17 تاریخ رات 12 بجے تک ہے وہاں پہ ویب سائٹ پہ جا کے لوگن کر کے اپنی آئی ڈی میں دوبارہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایشیو ہے تو اس کے بعد جن بچوں کا کوئی ایشو نہیں ہے ان کے ریمارکس کے سامنے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یا تو کمپلیٹ لکھا ہوا ہے یا کچھ نہیں لکھا ہوا دیکھیں اگر کمپلیٹ لکھا ہوا ہے یا کچھ نہیں لکھا ہوا تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ٹھیک ہے بلکل اس میں کسی طرح کی کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی جو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی جو میریلسٹ ہے وہ کب لگنے جاری ہے دیکھیں آپ کا جو ٹائم ہے نا وہ آپ ستنا تاریخ کو رات بارہ بجے تک آپ یہاں پہ اپنی جو آپ گیری مارکس ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا میریلسٹ ہے وہ آپ کی اٹھنا تاریخ یا انیس تاریخ کو لگنے جاری ہے اور آپ کے چودہ سو جو فرسٹ گیزر لسٹ میں فرسٹ فورٹین ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہیں ان کی فرسٹ میریلسٹ لگنے جاری ہے ان میں سے کچھ بچوں کے اگر ایشوز ہیں وہ سولف کروا لیتے ہیں تو وہی فرسٹ فورٹین ہنڈرڈ سٹوڈنٹس کی ہی لگے گی لیکن جن بچوں کے ایشوز ہیں کچھ بچوں کے ہیں زیادہ نہیں ہیں اگر وہ سولف نہیں کروا سکتے تو پھر یہ جو نمبر ہے یہ تھوڑا سا انکریز بھی ہو سکتا ہے ان فرسٹ لسٹ اب بات کر لیتے ہیں سیکنڈ لسٹ اور ان تھرڈ لسٹ آپ کی جو بچے ہوتے ہیں وہ اپلائے کر دیتے ہیں جوائنگ دینے نہیں آتے جن کے وان تھاؤزن ہیں نائنٹی ہیں نائنٹی فائیو ہیں کچھ کر بھی جاتے ہیں دیکھیں جو کنسیپچول بچہ ہے وہ تو اس کے ہیں چانسز کے وہ کر جائے گا اس کے علاوہ اس کے نروز پر اس کا کنٹرول ہے اور وہ ایم ڈی کیٹ کی سائیکی کو سمجھتا ہے اور اگر وہ بورن ہے مطلب ہیز بورن ٹو اب ایکم اڈاکٹر ہی اور شی تو وہ کر جائے گا تو جس میں سے اگر کافی بچے جو ہیں اسی وجہ سے اپنی جوائنگ نہیں دیں گے یہ فائدہ ان بچوں کو ہوگا جن کے کم مارکس ہیں تو پھر نیکسٹ کینڈیٹس کو موقع دیا جائے گا جو کی ویٹل لیسٹ میں یا جو گیزل لیسٹ میں کھڑے ہیں تو آپ کو جو میریٹ ہے وہ تقریبا ٹوپ جو دو ہزار ٹوپ سٹوڈنٹس ہیں گیزل لیسٹ میں ان کے چانسز ہیں کہ وہ ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا می بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جوائنگ دینے کافی بچے نہیں آئیں گے کافی بچوں گا ایشوز ہوگا کوئی چیز لینا بھول جائے گا تو پھر ٹائم اپ ہو جائے گا اس طرح کی تمام جب مسئلیں ہوں گے تو تمام بچے جوائننگ نہیں دے سکیں گی ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ آپ کی جو فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ لیسٹ ہے وہ کب لگنے جاری ہے اور آپ کی جو کلاسز کا آغازہ وہ کب ہو رہا ہے تو آپ کی جو فرسٹ لیسٹ ہے وہ آپ کی اٹھنا تاریخ یا انیس تاریخ کو لگنے جاری ہے انشاءاللہ تاریخ جو کی انفرمیشن رسیب ہوئی ہے میبی اس میں تھوڑے دن بعد بھی لگ سکتی لیکن موسٹ ایکسپیکٹی ڈی کہا جاری ہے کہ آپ کی جو لیسٹ ہے فرسٹ ٹونٹی ایٹ ڈی ایج کے ہسپیٹل کی وہ اٹھنا تاریخ یا انیس تاریخ کو لگ جائے گی اس کے بعد آپ کو دو یا تین دن کا ٹائم دیا جائے گا اس میں آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سمیٹ کروانے ہے اور آپ نے جائننگ دینی ہے ٹھیک ہے سکرین کو پر نظر آ رہا ہے سیکٹری علی جان خان نے تینوں پروگرام کے تمام مراحل لسٹ کے طریقہ کار کے مطلق تفصیلی بریفنگ لی سپیشلائز ہیلت سیکٹری بریفنگ لی سپیشل سیکٹری ڈیولممنٹ محمد عثمان ایڈیشنل سیکٹری ٹیکنالوجی حافظ شاہید لطیف ڈپٹی سیکٹری شرجیل اور ڈی جین کی شرکت میں ڈیپٹی سیکٹری میڈیکل ایڈیوکیشن ڈاکٹر آئیشہ کی جانے کے ساتھ نرسنگ یہ نظر نہیں آرہا نرسنگ انٹوانٹی ایٹی ایج کی اسپرل کی چودہ سو سیڈز کو بی ایسنل پروگرام کے لیے میریٹ پر داخل دیا جائے گا اور پوسٹ آر این اور ایک سالہ سپیشلائز پروگرام کے لیے امیدواروں کو سیکیورٹی کی جاری رہے گی اگلے ہفتے کے تمام مرائل کو مکمل کر کے میریٹ لسٹ عویزنگ کی جائے گی دیکھیں آپ میں نے آپ کو ابھی کہا ہے کہ آپ کی جو میریٹ لسٹ ہے وہ ایٹین یا نائنٹین کو لگنے جاری ہے اور آپ کا یہاں پہ جو ڈیٹ ہے وہ فورٹین ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں بتا رہو نا فورٹین سے اگر آپ اگر ایک ہفتہ ملالیں تو آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ کی ایٹین نائنٹین اور ٹونٹی یہ آپ کے تیری ڈیٹس ہیں جہاں پہ آپ کا جو میریٹ ہے میریٹ لسٹ ہے فرسٹ وہ لگ جائیے اور اس کے علاوہ جو آپ کی کلاسز کا آغاز ہے وہ تقریبا انشاءاللہ آپ کے یکم اگست سے آپ کی کلاسز کا آغاز ہو جائے گا یہ ایک پروفیشنل اور ایک پراپر نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق آپ کی جو کلاسز کا آغاز ہے وہ یکم اگست سے آپ کی کلاسز کا آغاز ہو جائے گا تو یہ تھی آئیت کی ویڈیو امید کر دوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگی ہے میں نے مجھے جو انفرمیشن ریسیب ہوئی ہے اور آپ میں سے کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے دو تین ایشیوز تھے وہ بھی میں نے بتا دیا اور آپ کو میریٹ لسٹ کے لئے بھی بتا دیا تو امید کرتے ہیں آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگی ہے اگر اچھے لگے تو لائک والا پٹن دباؤ اور چنل کو سبسکرائب لازمی کرو اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پٹی پی نیز کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں آپ لوگ ان کے ریلیٹیڈ بھی میں ویڈیوز بناتا ہوں تو اس کے اوپر بھی ویڈیو اپنا جو ہے سپورٹ دکھایا کریں آپ جیسا کہ میں آپ کے لئے نیوز لے کے آتا ہوں آپ کو پراپر گائیڈ کرتا ہوں پراپر ویہ میں پروفیشنل ویہ میں تو آپ کو بھی مجھے کچھ نہ کچھ نہیں وارڈ میں دینا چاہیے تو جسٹ آئی وانٹ یور سپورٹ پلیز شیئر سبسکرائب اور لائک اور کمینٹو مائی یوٹیوب چینل تو امید کرتا ہوں ہم نے کچھ لے گیا تو اچھ لے گئے لائک ویڈ پرند باؤ اور تو ملتے ہیں ایک سوٹ میں تب تک کے لئے پیس آؤٹ